السلام علیکم ناظرین ریڈ باکس میں آپ کو خوش آمدید پاک کراچی کے حوالے سے ٹرانسفورمیشن پیکچ کا اعلان کیا گیا تھا یہ اعلان وزید عظم عمران خان صاحب نے کیا تھا اس میں آرمی چیف کراچی کی ملٹری قیادت کراچی کی سندھ گورمنٹ کراچی کی لوکل گورمنٹ اور تمام تر سٹیک ہولڈرز موجود تھے اور تمام تر پولٹیکل پارٹیز موجود تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ اب تک کراچی ٹرانسفورمیشن پیکچ پر کوئی خاص کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا سب سے پہلا مسئلہ جو کہ کراچی ٹرانسفورمیشن پیکچ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اس بی سی اے کو مکمل طور پر اور آزادانہ طور پر کراچی کے لئے بحال کرنا تاکہ کراچی میں کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ کافی تیزی سے مکمل کیا جا سکے اور جو پروجیکٹس پائپ لائن میں موجود ہیں ان پروجیکٹس کو بھی مکمل کیا جا سکے لیکن اس وقت ایس بی سی اے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اپروول نہیں دے رہا ہے بہت سے پروجیکٹس کی اپروول رکے ہوئے ہیں تقریباً دھائی سو سے زیادہ کا نمبر ہمیں بتایا جاتا ہے جو پروجیکٹس ہیں وہ پروجیکٹس اپروول کے لئے بھی اس وقت ایس بی سی اے کی طرف دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے گورنر سندھ بھی کافی کام کر رہے تھے اور مراد علی شاہ صاحبی کافی کام کر رہے تھے لیکن وہ کام ہمیں گراؤن پر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے صرف ہمیں ڈیڈ لائنز پر ڈیڈ لائنز نظر آتی ہیں اور بہت سے کام جو کہ وقت پر ہو جانے چاہیے تھے اور کراچی والوں کو بہت سے بینیفٹس مل جانے چاہیے تھے وہ ابھی تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اسی طرح سے کراچی ٹرانسفورمیشن پیکج میں کراچی وارٹر این سیوریش بورڈ اس کو بحال کرنا اور کراچی سے کورا کرکٹ کو ختم کر دینا تھا کیونکہ کراچی کے اندر تقریباً روزانہ پندرہ ٹن کچرہ جمع ہوتا ہے اور صرف چھے ٹن اٹھایا جاتا ہے جبکہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کچرہ بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہر کے اندر گرد آلود ہوایں موجود ہیں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر موجود ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ کچرے کے ڈھیر بارش کے پانی کے ساتھ نالوں میں کھلے جاتے ہیں اور اس سے نالے بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پورے شہر میں ایک تغیانی سا ماحول مجھ جاتا ہے اور پورے شہر کے اندر جو انفرسٹرکچر ہے اس کا برا حال ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ تمام بیلڈنگز چاہے وہ ڈیفنس کی ہوں یا چاہے وہ کورنگی کی ہوں وہ ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں تو اس حوالے سے اگر ایس بی سی اے کو مکمل طور پر بحال کیا جائے کراچی وارٹرین ان سیگریج بورٹ کو بحال کیا جائے اور ایپ ایکس کمیٹی میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درامہ دی کر دیا جائے سے واجائے فیصلے کرنے کے مزید تو کراچی والوں کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ باکس